ہیلو ایبیون میرا نام ہے فیضان سواگت ہے آپ کا کیا نائی ٹیچو میں آج کے اس ویڈیو لیکچر مملک بیسک میتھمیٹکس میں اسکوائر روڈ کو ایڈ کرنا اور سبسٹریکٹ کرنا سیکھیں گے یعنی کی اسکوائر روڈ کو جوڑنا اور گھٹانا سیکھنے والے ہیں گے اس سے پہلے میں نے بیسک میتھمیٹکس میں فیکٹریزیشن میتھڈ سکھا ہے اگر آپ نے ابھی تک اس ویڈیو کو نہیں دیکھا تو پلیس اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں تاکہ آپ اچھے سے فیکٹر کرنا سیکھ سکیں تو چلیے دیکھتے ہیں ہم لوگ اسکوائر روڈ کو کیسے ایڈ کریں گے اور کس طرح سے سبسٹریکٹ کریں گے سب سے پہلے دیکھتے ہیں ہم لوگ اے بی سی کیا ہے اے بی سی آر ریال نمبر اور ریال نمبر کسے کہتے ہیں ہم لوگ مائنس انفائنائٹ سے لے کر پلیس انفائنائٹ تک کوئی بھی نمبر ہو سکتے ہیں مائنس سائٹ بڑھنے پر جو بھی نمبر آئے گا اسے ہم لوگ کنسیڈر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور پوزٹیو میں بھی سارے نمبر لے سکتے ہیں چاہے جتنا بھی بڑا نمبر کیوں نہ ہو ٹھیک ہے تو ہم دیکھتے ہیں گے ڈیکھیں یہ ہے a ڈرورت c پلس b ڈرورت c تو ہم لوگ اسے کس طرح سے ایڈ کریں گے سب سے پہلے دیکھیں ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے ڈرورت والے نمبرز کو سیم کرنا ہوتا ہے گا ٹھیک ہے اور باقی کو جوڑ دیں گے دیکھیں اس طرح سے a اور b ہے تو کیا کریں گے ہمیں a ڈرورت c کو اسی طرح لکھ دیں گے ٹھیک ہے انڈر روٹ سی اسی طرح ہو جائے گا یہ اور یہ ایڈ ہو جائے گا اسی طرح اگر ہم لوگوں کو سبسٹرائٹ کرنا ہوگا تو کیا کریں گے اے مائنس بی اور انڈر روٹ سی اسی طرح سے اب بھئیے کچھ سمجھ مجھ میں نہیں آ رہا ہے گا ہے نا تو کیا کریں گے ہم لوگ اگزامپل کر کے دیکھتے ہیں گے کی اصل میں یہ چیز کیا ہے ٹھیک ہے تو اگزامپل ایک لیتے ہیں ہم لوگ دیکھئے اگزامپل 2 روٹ 3 پلس 3 روٹ 3 دیکھئے a b c کیا تھا real numbers تھا real numbers کی جگہ ہم لوگ نے دیکھئے a کی جگہ کیا لے لیا ہے یہاں پر یہاں پر a ہے a کی جگہ 2 لے لیا ہے ٹھیک ہے اور c کی جگہ کیا ہے under root 3 یا root 3 بھی کہہ سکتے ہیں پلس b کی جگہ کیا ہے 3 ہے اور root c کی جگہ کیا ہے root 3 یعنی کہ ہم لوگ کو کیا کرنا ہوتا ہے root والے number سیم ہونے چاہیے جو بھی root میں ہوگا وہ سیم ہوگا تو ہم لوگ آسانی سے حل کر لیں گے دیکھئے کیا کرنا ہے ہم لوگ کو a پلس b یعنی کہ a اور b کو جوڑ لیں گے ہے نا تو یہاں پر a کی جگہ کیا ہے 2 پلس 3 اور root 3 ایسا ہی لکھ لیں گے ٹھیک ہے دیکھئے یہ add ہو جائیں گے نا 3 پلس 2 a پلس b کو ہم لوگ add کر رہے تھے نا اسی طرح دیکھئے 2 پلس 3 کو add کر لیا اور root 3 ایسا ہی لکھ دیا یعنی کہ یہ والے 2 کو اور یہ والے 3 کو add کر لیں گے جو بھی آئے گا اس کو root کے ساتھ لکھ دیں گے دیکھئے 2 پلس 3 کتنا ہوا 5 اور root 3 ایسا ہی یعنی کہ root والے numbers سیم ہونے چاہیے اب اسے دیکھئے ہم لوگ گھٹا کر کرتے ہیں یعنی کہ سبسٹرائٹ کرتے ہیں اسی کو دیکھئے اسے پلس کو ہم لوگ کیا کر دیتے ہیں minus کر دے رہے ہیں ٹھیک ہے minus کرتے ہیں اور اسے پھر سے solve کر رہے ہیں اس بار دیکھئے ہم لوگ کیا کرنا ہے اسے سبسٹرائٹ کرنا ہے گا ٹھیک ہے تو دیکھئے 2 root 3 ہے اور یہ کیا ہے minus 3 root 3 تو کیا کریں گے ہم لوگ 2 اسی طرح سے minus 3 اور root 3 اسی طرح سے یہ بات سمجھ میں آئی جس طرح اس میں ہم لوگ نے کیا آئے گا اب کیا کریں گے 2 میں 2 میں سے minus 3 سبسٹرائٹ کریں گے تو کیا آئے گا minus 1 پہلے ہم لوگ کس طرح اس کرتے ہیں دیکھئے یہ plus کا 2 ہے اور یہ minus 3 ہے plus ہم لوگ آگے نہیں لگاتے ہیں تو ہم لوگ ہٹا دے رہے ہیں دیکھئے plus 2 minus 3 minus plus minus کیا ہوتا ہے minus تو یہ کیا ہو جائے گا minus 1 اسی طرح سے اس میں بھی یہ plus minus ہے تو کیا ہو جائے گا minus 1 under root 3 اور 1 ہم لوگ نہیں لکھتے ہیں تو کیا کریں گے یہ minus root 3 ہو جائے گا ٹھیک ہے اتنی بات سمجھ میں آ گئی ہے چلیے کچھ اور example کرتے ہیں لوگ تو چلیے example ہم لوگ اور دیکھتے ہیں کیا سیکھا تھا ہم لوگ نے root میں number same ہونا چاہیے ہے نا اب دیکھئے جو اگلے example آئے اس میں کیا ہو گیا اس نے تو حد کر دی اس میں root میں number same نہیں ہے تو اب کیا کریں گے ہم لوگ یہ تو fail ہو گیا تو کیا کرنے والے ہم لوگ fail نہیں ہوئے کیا کرنے ہم لوگوں کو root میں number same ہونا چاہیے تو اب ہم لوگ تھوڑا simplify کریں گے اتنی تو اکل ہم میں ہے ہی تو دیکھئے کیا کریں گے root 3 اسی طرح لکھ دیں گے plus اس کو root 3 بنانا ہم لوگوں کو کیا بنانا root 3 تو دیکھئے کیا کریں گے 25 into 3 25 کو 3 میں multiply کریں گے تو کیا آئے گا 75 آئے گا تو ہم لوگ 75 کو اس طرح بھی تو لکھ سکتے ہیں same values ہیں نا دونوں تو ہم لوگ نے کیا کیا 25 into 3 کر لیا اسے پھر ہم لوگ کیا کریں گے root 3 اسی طرح سے plus under root میں کیا کریں گے اس بار ہم لوگ کیا کریں گے 25 کیا ہے perfect square ہے نا تو ہم لوگ کیا کریں 25 کو root کے باہر لی آئیں گے تو کیا ہو جائے گا 5 اور root 3 ایسے ہی دیکھئے کیا کیا ہم لوگ نے 25 perfect square ہے یعنی کی 5 square ہے نا ہم لوگ نے کیا کیا 25 کو باہر لی آئیں گے تو کیا ہو جائے گا 5 ہو جائے گا کیونکہ یہ 5 square ہے جسے ہم لوگ کیا کہتے ہیں perfect square تو اسے 25 کو باہر لائیں تو کیا ہو گیا 5 اور یہ root 3 ایسا ہی ہم لوگ کو کیا مل گیا یہ فارمولا بن جائے گا under root میں same numbers ہو نا چاہیے تو root 3 اور root 3 اب کیا کریں گے اسے ہم لوگ add کر لیں اس method سے ہے نا تو کیا کریں گے یہاں پر کیا ہے 1 ہے multiply میں 1 ہوتا ہے نا اور 1 لکھتے نہیں ہے تو سمجھ جائیے یہاں پر کیا طرح نہیں کریں 1 plus 5 under root 3 اب اتنا ہم لوگوں نے سیکھ لیا ہے کہ یہ نہ کرنا پڑا ہے تو direct کیا کریں گے یہاں پر 1 ہے اور 5 ہے تو کیا کریں 1 plus 5 6 under root 3 بات سمجھ میں آ رہی یا نہیں دیکھئے کیا کیا condition کیا ہم لوگوں کی under root میں سیم 6 اور root 3 ایسے ہی سمجھ گئے یہ بات تو چلیے ایک example ہم لوگ اور دیکھتے ہیں دیکھئے example کیا 5 root 2 plus root 2 minus root 50 تو اب ہم لوگ کیا کرنے والے دیکھئے انہیں add کریں اور یہ کیا ہوگا سبترائٹ کرنا ہوگا سے پہلے rule کیا کرنا ہوتا root میں 2 ہم لوگ کو کیا کرنا تو یہ formula سیکھ ہے ہم لوگ نے دیکھئے a اور b کو add کر لیں a کی جگہ 5 ہے اور b کی جگہ 1 ہے تو کیا کریں 5 plus 1 کیا 6 ٹھیک ہے یہ بات سمجھ میں آر ہی نا اس طرح ہم لوگ نہ لکھ کر اب ہم لوگ بچے نہیں رہے ہم لوگ نے سیکھ لیا ہے تو ہم لوگ بچوں کی طرح کام نہ کر کے تھوڑا professional work کریں ٹھیک ہے تو دیکھئے 5 plus 1 6 ہو جائے اور root 2 اسی طرح سے اور minus root 50 کو کس طرح لکھ سکتے ہم لوگ دیکھئے یہ والا add کر لیا ہم لوگ 2 تو کیا کریں گے لوگ دیکھئے 25 into 2 25 کو 2 سے multiply کریں گے کیا ہے 50 اب کیا کریں گے لوگ 25 کیا ہے پرفیکٹ سکوائر پرفیکٹ سکوائر پرفیکٹ سکوائر کو لوگ root کے باہر لکھ سکتے ہیں اب root کے باہر لکھیں گے تو کیا ہو جائے گا یہ 5 ہو minus کیا ہو جائے 6 root 2 minus کیا ہو جائے 5 root 2 ٹھیک ہے اب کیا کریں گے دیکھئے simple جیسا کہ ہم لوگ نے یہ وَالا فارمول لگائیں گے 6 minus 5 کیا ہو جائے 1 ہے نا اور کیا root 2 اسی طرح سے بات سمجھ میں آ رہی ہے دیکھ 6 root 2 minus 5 root 2 6 میں سے 5 کو subscribe کیا کیا آیا 1 اور root 2 اسی طرح سے اور کرتے کیا ہم لگ 1 نہیں لگتے ہیں کیونکہ دیکھئے 2 into 1 کیا ہو جائے 2 ہو گا تو root into 1 root 2 ہو گا ہے نا تو ہم لوگ root 2 یہا پر 1 نہ لگھ صرف ایس کس طرح سے add کرتے ہیں اور کس طرح سے subscribe کرتے یں اگر آپ multiply کرنا سیکھنا چاہتے ہیں square root کو اور divide کرنا سیکھنا چاہتے ہیں تو پلیس کومنٹ باکس میں بتائیں میں اسے بھی complete کراؤں گا ویڈیو اچھے لوگ پلیس ویڈیو کو لائک کریں چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا بلکل بھی مت بھولیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ چینل کو شیئر کریں تاکہ وہ بھی اچھے سے میت سیکھ سکیں اور شکریہ سکھیں اور شکریہ آئیکن